موسیقی موسیقی خدا مجیسو مسیح کے پور جلال طاقتور اور بابرکت نام میں آپ سب پر سلامتی ہو میں کیپٹر ناشر مورس دی سلویشن آرمی پاکستان ٹیریٹری سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میرے پاس مینجمنسٹریز کے ذیمہ داری ہے تاکہ میں مردوں کو یہ سمسیح کے ساتھ ایک تعلق میں قائم کر سکوں انہیں ایسے وسائل مہیا کروں کہ وہ متقی کردار رکھیں اور انہیں اس طرح سے لیس کرنا کہ وہ دنیا پر اثر انداز ہو یہ مینجمنسٹریز کی ذیمہ داریوں میں شامل ہے آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر انٹرنیشنل منس ہیلتھ ویک دوہزار بیس کے متعلق بنائی جا رہی ہے جو کہ پندرہ جون کا اکیس جون دوہزار بیس منایا جا رہا ہے ہم گزشتہ تین سالوں سے اس ہفتے کو مناتے آ رہے ہیں اور دوہزار بیس میں ہم کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے غیر یقینی حالات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنی ایویرنس کو مختلف طریقوں سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے دوہزار اٹھارہ میں جب ہم نے اس ہفتے کو منایا تو اس ہفتے کا انوان مردوں میں زیابی تس یعنی شگر کے متعلق ادا ہی تھا دوہزار انیس میں جب ہم نے اس ہفتے کو منایا تو اس کا انوان مردوں میں قلبی بیماریاں یعنی دل کی بیماریاں اور جنسی امراض تھا اور دوہزار بیس میں جبکہ ہم کوورڈ نائنٹین کے سامنا کر رہے ہیں تو اس سال انوان بھی اسی کے متعلق چنا گیا ہے کوورڈ نائنٹین کے لیے ایک تامات اس سال کا ہمارا انوان ہے اس ہفتے کا مقصد مردوں میں صحت سے متعلق اگاہی دینا بڑتی بیماریوں سے بخبر کرنا صحت افضاء سرگرمیہ کرنا بقاعدہ طبیعی معاینہ کروانے کے لیے مردوں کی حوصلہ افضائی کرنا اور پھر اس ہفتے کے مقاصد میں اگاہی، روک تھام، تعلیم اور خاندان شامل ہیں کیپٹن مہنا سلمون جو کہ دیسلویش ناروی پاکستان ٹیڈیٹری میں ایز ای ہیلتھ کنسلٹنٹ قدمت سر انجام دے رہی ہیں روہ سال کے انوان کوورڈ نائنٹین کے اقدامات کے لیے وہ ہمیں اگاہی دیں گی مسیح یسوک عظیم اور جلالی نامے آپ سب کو اسلام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس سال مینوریسٹی کے حوالے سے جو ویک منایا جا رہا ہے اس کا انوان ہے کوورڈ نائنٹین سے بچاؤ جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اس کا بھی تک کوئی علاج نہیں ہے اور احتیاط ہی واحد علاج ہے تو ہم چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے اقدامات کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے گھر سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں پرحجوم جگوں پر نہ جائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور گلوز کا استعمال کریں دوسروں سے مناسب فاصلہ رکھیں کمز کم دو میٹر یا چھے فٹ اگر کوئی باہر سے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سابن کے ساتھ تقریباً 20 سیکنڈ تک دویں سابن آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی خاص سابن کا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے سابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دویں بزرگوں اور بچوں کا خاص خیال رکھیں ہانستے اور چھینکتے وقت اپنے ناک اور موں کو اچھی طرح رمال یا ٹیشو سے دھاپیں استعمال کے بعد ٹیشو کو کوڑے دان میں جس کے اوپر ڈھکن ہو اس میں ڈال دیں موں ناک اور آنکھوں کو بار بار نہ چھویں پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں وائٹامن سی سے بھرپور گزاؤں کا استعمال کریں نیم گرم پانی کا استعمال مفید ہو سکتا ہے گرم زیادہ چھوئی جانے والی سطح کو صفائی کرنے والے محلول سے بار بار ساف کریں آپ ڈیٹول والا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی یا سابن نہیں ہے تو وہاں پر آپ ہینڈ سائنٹائزر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کر سکیں کم از کم آٹھ گھنٹے کی نید ضرور پوری کریں کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا مدافتی نظام بہتر طریقے سے کام کرتا ہے ہلکی پھلکی ورزش کریں تم باکنوشی کرنے والے افراد کے پھر پڑے کمزور ہو جاتے ہیں ایسے افراد کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وائرس ایسے افراد میں زیادہ پھیلتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ سگرٹ شیئر کرتے ہیں تو یہ بیماری ایک دوسرے سے لگ سکتی ہے خاص طور پر ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے وہ لوگ جو ہکا پیتے ہیں اکثر وہ اکٹھے بیٹھ کر پیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس طرح سے بھی بیماری کے پھیلنے کے خطرات زیادہ ہیں سو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں اور دوسروں کے ساتھ اپنے فاصلے کو مناسب رکھیں ہمارے ملک میں خواتین کی نسبت مردوں میں تناسب اس کا زیادہ ہے خواتین میں اس کا تناسب پچی پرسنٹ ہے اور مردوں میں اس کا تناسب جو ہے وہ پچتر پرسنٹ ہے یعنی کہ مرد اس سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں اس لیے مردوں کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ گھر سے باہر جاتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں سودہ سلف لینے کے لیے اس لیے ضرور ہے کہ جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو ماسک پہن کے جائیں اور جب واپس آتے ہیں تو آ کے فوراں سے اپنا جوتہ چینج کریں واش رو میں سیدھے جائیں نہائیں کپڑے چینج کریں اور پھر اپنے خاندان سے ملیں کیونکہ آپ اگر احتیاط کرتے ہیں تو اس سے آپ اور آپ کا گھرانہ جائے وہ محفوظ رہ سکتا ہے اس کے ساتھ دعا کریں اور خدا کے ساتھ وقت گزاریں تو خدا ہمیں اس بیماری سے بچا سکتا ہے کیونکہ ہمارا خدا قادر خدا ہے اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ جب ہم احتیاطی تدابیر کرتے ہیں پھر ہم بہت سے بیماریوں سے بچ جاتے ہیں کاش کے خدا منہ ہم سب کو اور سالویشن آرمی کو برکت دے آمین اس ویڈیو کے افتتام پر میں منزمنسٹس کی مرکزی آیت جو کہ منزمنسٹس کے لوگوں پر بھی لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں پہلا کرنٹیوں اس کے سول میں باپ کی تیرمی آیت ہے اور اس آیت میں یوں لکھا ہے جاگتے رہو ایمان میں قائم رہو مردانگی کرو اور مضبوط ہو مجودہ حالات میں ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے دعا گو رہے خدا پوری دنیا کو کوورڈ نائنٹین سے نجات پکشے خدا سالویشن آرمی کو برکت دے خدا ملک پاکستان کو برکت دے کرنٹیوں Francois جاگتے ہو متعب ٹھے خدا گو رہی 到 hearing دو کو برکت دے نمی شکریہ ено لکakستان آپ آپ سال آپ væ آپ snatch آپ